یہاں تک کہ ترکی کی پارلیمنٹ میں جب وہاں کے سیشن کا آغاز ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے قرآن پاک کی تیراوت ہوتی ہے یعنی اللہ کا کلام پہلے دوسروں کا کلام بعد میں اللہ کے کلام کی تشریح پہلے دوسروں کے کلام کی بزاحت بعد میں کیون ہی یہی نیم جو ترکی کے پارلیمنٹ میں ہے جو ہمارے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بھی وہاں بھی چند اس لوگ پڑھے جاتے ہیں یہاں تک کہ یورپ کی پارلیمنٹ میں بھی وہاں بھی بائیبل کے موڈیفائیڈ پارٹ پڑھائے جاتے ہیں یہاں تک کہ آج ہندوستان کے ساری اسکول میں اگر کریشنوں کا اسکول ہے تو سب سے پہلے موڈیفائیڈ بائیبل پڑھا جاتا ہے اگر وہ ہندووں کا اسکول ہے تو سب سے پہلے رمائن مہہ بھارت کا کچھ اشروع پڑھا جاتا ہے تو جب سب سے پہلے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ پہلے پہلے کوئی روحانی کلام ہو اسپریچول کلام ہو کوئی عدیات میں کلام ہو تو اللہ رب العزت کے کلام سے بڑا کون سا کلام ہو سکتا ہے اس لئے جب بھی جلسے کا آغاز ہو تو قرآن پاک کی تلاوت رڑی رٹائی وہاں دو منٹ کے لئے نہ ہو جائے کہ جلدی سے ختم کرو اور دوسرا کام شروع ہوگا نہیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اس تلاوت کی وساحت ہونے چاہیے سب سے پہلے اللہ کے کلام پہ تقریر ہو سب سے پہلے مصطفیٰ کے کلام پہ تقریر ہو سب سے پہلے دو گھنٹہ تین سیکھیں جب تین سیکھ لیں اور لوگوں کو معلومات مل جائے پھر اس کے بعد نبی کی نات سنیں پھر اسلامی عظمت کی باتیں سنیں پھر دوسرے حضرتان دین کے اقوال سنیں جس دن جلسے میں یہ ماحول پیدا ہو گیا بچہ انجینئر بات میں بنے گا جلسے میں آتے آتے وہ مینی مولانا بھی بن جائے گا وہ اسلام کا جانکار بھی ہو جائے گا اس وقت ہم عالم کو وہ ڈاکٹر کو الگ الگ نہیں سمجھیں گے آلی مدرسے میں پڑھ کے دین سیکھے گا اور ہمارا اسکول کالیج کا بچہ وہ جلسے میں آ کر کے ایک ہنٹہ بیٹھ کر دین سیکھے گا تو ڈاکٹر بننے کے بعد وہ محتاج نہ رہے گا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے سورہ فیل میں کیا کہا گیا ہے سورہ کحف میں کیا کہا گیا ہے یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ اس کے لئے ہو جائے کہ اسکول کی تعلیم میں بھی کوئی فرق نہیں پڑھا اور چند دن کی حاضری سے وہ اسلامی معلومات کا وہ اکٹھا بھی خزانہ بھی سینے میں جمع کر لیا یعنی وہ ڈاکٹر بھی بن گیا اور اسلام کی بنیادی باتوں کا جانکار بھی ہو گیا اگر ہم نے ایسا کلائمیٹ دیا جلسے میں یقین جان لے کہ یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہو جائے یہ جلسہ ہمارے لئے ایک انسٹویشن کا کام کر جائے گا اس کو خرچ ہوتے ہیں محنتیں ہوتی ہیں اس کو پوزرٹی بنایا جائے سب سے پہلے اللہ کے کلام پر تشریف و توضیح ہو سب سے پہلے مصطفیٰ کی حدیث سنائے جائے سب سے پہلے اسلام سمجھایا جائے پھر اس کے بعد جب لوگ دو تین گھٹے جی بھر کے اسلام سیکھ لیں اس کے بعد نات پاک ماحول بنے اگر یہ ماحول بنا تو آبادی گھٹے گی نہیں پڑھے لے کے لوگ یہاں نظر آئے گے انجینئر یہاں نظر آئے گے ڈاکٹر یہاں نظر آئے گے اسکول کے ٹیچر یہاں نظر آئے گے اور ہم نے جلسے کو گیارہ بجے رات تک سمیت کر دیا تو پھر دیکھیں ڈاکٹروں کی تعداد ٹیچروں کی تعداد یہاں بڑھ جائے گی اللہ تبارک ابتالہ ہم صلحوں کو اپنے جلسے کو مقصد بنانے کی توفیق اتا فرمائے اقال اسلام کی حدیث پاک کے کس دیپارٹ کو آپ تجھ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آج سرکار کی دو چار دس حدیثیں آپ کے سامنے سنا کر کے آپ کے دل دماغ میں وہ بات میں پیدا کروں جس پر آج دنیا پہلے کے لوگ زور دے رہے ہیں ساری باتیں کس قطر مسکراتے ہیں پیغمبر آزم نے چودہ سو سال پہلے ہمارے سامنے رکھ دی وہ رحمت دو عالم کہتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو میں آگ میں کودنے سے بچا رہا ہوں تجھ کو میں جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں ایک تم ہے کہ آگ میں کودے جا رہا ہوں ایک تم ہے کہ اسی جہنم کی کھائی میں جائے جا رہا ہے حضور کہتے ہیں میرا حال تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے آگ سے بچانے والی کی طرح تم کو گھڑے میں گرنے سے میں بچانا چاہتا ہوں میں تم کو آگ میں کودنے سے بچانا چاہتا ہوں اور تم ہے کہ زبردستی اسی میں کودے جا رہا ہوں یعنی میں تمہیں جنت کی طرف بولاتا ہوں میں تمہیں سلامتی کی طرف بولاتا ہوں میں تمہیں دونوں جان کی نجات کی طرف بولاتا ہوں اور تم ہے کہ اسی طرف پودے جا رہا ہے وہی کام جو کام ہمارے لئے نقصاندے صاحبی تھے وہی کام جو ہمارے لئے صحت کے خلاف ہمارے لئے ہو وہی کام جو ہمارے گھر کے ماحول کو جلا دے وہی کام جو میری اولاد کو چھل لیں وہی کام جو سوسائیٹی میں نفرت کی آگ لگا دیں ہم اسی کام کی طرف بڑھے جا رہے ہیں یہ بتائیں کہ آج کل ایک چھوٹی سی بات ہے عام طور پر لوگوں کی زبان پہ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے نوجوانوں کی زبان پہ کافروں کا دیکھا دے کی گھٹکا زبان پہ جڑ گیا یہ بتائیں کہ یہ گھٹکا ہے کیا چیز ایک غیر ضروری چیز انیسیسری چیز جس سے نصحت کا فائدہ جبکہ اس گھٹکا کی پڑیے میں لکھا رہتا ہے یعنی یہ تمباکو کا استعمال کینسر کا ذریعہ ہے کینسر ہونے کا ایک قارن ہے اس میں کینسر کی تصویر لگی رہتی یہ پہلے غیر مسلم کھاتے تھے یہ پہلے دوسری لوگ کھاتے تھے فلم کا ایکٹر اس کو کھانے کے لیے ایڈ دیتا تھا اس کو کھلا کر کے بتا تھا کہ کھانے کے بعد کتنی مستیاں آتی ہیں ہمارے بچوں نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نہیں سوچا میرے گارچن نے بھی نہیں سوچا کہ پیغمبر آزم علیہ السلام نے اس کے تعلق سے کہا تھا کہ اسلام ایک آدمی کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں من حسن اسلام المرن ترکہو مالا یعنی یعنی تا بیوٹی آف ای بلیورس فید اب تا بلیورس فید یعنی ایک مومن کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں جب گھٹکا کے نقصانات کینسر کی صورت میں آنے لگے جب تمباکو کے نقصانات بینائی گھنٹے کی صورت میں آنے لگے جب سگریٹ کے نقصانات لنگس اور پھپڑے کی خرابی کی صورت میں آنے لگے اب سگریٹ کے ڈبا پہ لکھا جاتا ہے یہ سگریٹ کی فیکٹی سگریٹ بناتی تو ہے لیکن یہ لنگس کیلئے بہت نقصان دیں یہ گھٹکا بنا تو رہی ہے کمپنی مگر یہ کینسر کا باعث اور ذریعہ ہے تو آپ کا بتایا جا رہا ہے کہ جو نیسیسری چیز ہے اس کو اپنا ہے جو غیر ضروری چیز ہے اس کو چھوڑ دیں کھان پان میں خیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں پہننے اڑنے میں خیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں اپنے گھر کو مول بنانے میں خیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں جو ضروری چیزیں ہیں بیڑ ضروری ہے نقصہ آپ اپنے گھر کو مول بنا دینا ضروری ہے جہاں گیا جو سامان اچھا لگا خریض کے لاکے گھر کو بھر دیا پرتن دس کافی تھے تو ہم نے سو برتر لاکھے اپنے گھر کو سجا دیا یعنی غیر ضروری سامان حضور نے کہا تھا ہر تعمیر آدمی کے لیے وبال ہے کلو بینائین وبال ہر تعمیر وبال ہے یعنی اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ پوٹی کو کیوں بنایا تم کو ضرورت تھی پانچ کمری کی تم نے پچیس کمری کیوں بنایا تم نے بلا وجہ تعمیرات میں قرچ کیوں گیا تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جن کے چپر پر خاص نہیں ہے تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو کینسر کا علاج نہیں کروا رہے ہیں تمہارے پڑوس میں ایسی بیٹیاں ہیں چالیس سال عمر ہو گئے ان کے باپ کو شادی کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تمہارے پڑوس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیشمار صحت کے مسائل ہیں شادی کے مسائل ہیں کھانے پینے کے مسائل ہیں ان کے بچوں کے پناہنے لکھانے کے مسائل ہیں تم نے اس طرح زور رہی دی اور اپنے گاڑی کمائے کو سن فیٹ اور گاری میں تم نے لگا دیا کیوں لگایا آقا علیہ السلام کہتے ہیں ہر تعمیر وبال ہے یعنی اس کے لئے بعض عذاب ہے اللہ بھی ضرورت مگر جو تعمیر ضرورت کے تحت ہو یعنی جو ہمارے لئے ضروری ہو جس کے بغیر میں نہیں جی سکتا جس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا تو حضور نے تعمیر کے تعلق سے ہمیں ایک اصول صافتہ دیا ہے تعمیر وہی جو ضرورت کے تحت ہو تعمیر وہی جو ہمارے لئے نیسیسری ہو خیر ضروری تعمیر نہیں خیر ضروری تعمیر کا پوجھ نہیں یقیمتی پیسے ایٹ اور کاری کے لئے نہیں ہے یقیمتی پیسے اپنے مکانات میں وال پٹی کرنے کے لئے نہیں ہے یقیمتی پیسے صرف گھر بنا کے چھوڑ کے اور اس کو فیران کرنے کے لئے اور خود سے باہر رہے اس کے لئے نہیں ہے نام و نمود کے لئے تاکہ لوگ جانے کے ساتھ بمبئی میں رہتا ہے یہ پیانت دس کمرے کا مکان اس کا ہے اگرچہ وہاں جنات بستا ہو اگرچہ وہاں شیطان رہتا ہو اگرچہ وہاں صاحب کوئی معاصلی خلل ہوتا ہو اگرچہ وہاں اور دوسرے اثرات بد کا وہاں گڑ ہو جائے ہم نے اس کو چھوڑ دیا صرف اس لئے تاکہ گاؤں میں ایک نام ہو کے یہ گھر میرا ہے یہ فلاں صاحب کہہ رہتے ہیں ممبئی میں ہیں یہاں انہوں نے شاندار گھر بنا کے چھوڑ دیا ہے وہی پیسہ جو میں نے ایک کروڑ یہاں لگایا اس ایک کروڑ سے سو غریبوں کا گھر بن سکتا تھا سو غریبوں کے سروں پہ ایک سہارا ہو سکتا تھا ان کے بال بچوں کے پڑھنے کا انتظام ہو سکتا تھا تو آج جب تعمیلات کے پیچھے ساری دنیا پاگل ہو گئی